نوشکی اور پنجگور میں بلوچ شدت پسندوں کی جانب سے ایف سی کے کیمپ پر حملوں کے بعد پنجاب کی کئی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم بلوچ اور پشتون طلبہ نے حراسہ کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے ان دعویٰ میں طلبہ نے اپنا پیچھا کرنے ہوسٹل سے کسی بھی وقت دفاتر یا تھانوں میں بلوائے جانے اور مبینہ طور پر جبری طور پر لاپتہ کیے جانے جیسے واقعات گنوائے ہیں طلبہ کے مطابق اس دوران ان سے چند ایسے سوالات بھی کیے گئے جس دوران ان کو مبینہ طور پر شدت پسند تنظیموں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے بی بی سی نے چند ایسے ہی طلبہ سے بات کی ہے ان بلوچ اور پشتون طلبہ کو یہ کہہ کر بلایا گیا کہ ان سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ٹیم ملنے آئی ہے پہلی بار ایک دو لڑکوں کے موبائل فون چیک کیے گئے جب وہ دوسری دفعہ آئے تو جو لڑکے فون نہیں لے کر گئے تھے ان سب کو کہا گیا کہ آپ جا کر اپنا موبائل فون لے کر آئیں وہ آپ سے موبائل فون چھین کر ایپس چیک کر لیتے تھے فیس بک پر کیا ہے گیلری میں کیا ہے ووٹس ایپ لازمی طور پر چیک کرتے تھے ہم سے جو سوالات کیے گئے اور جو پنجاب اور آزاد کشمیر کے طلبہ سے کیے گئے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا ہمارے ایون فیس بک اکاؤنٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ ہمارے ٹوٹر جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ سب کے سب لکھے گئے جب ان چیزوں کو چیک کیا گیا جب آپ کے بینک اکاؤنٹس کا پوچھا گیا جب ہم سے پاسپورٹ کا پوچھا گیا تو ہم نے یہ فیل کیا کہ نہیں پھر نہ انسان کو تھوڑا ڈر لگتا ہے تو ہمیں ڈر لگنا سٹارٹ ہو گیا وہ لوگ عجیب طریقے کے سوال کر رہے تھے جیسے کہ کیا آپ نے بیل اے سے ٹریننگ لی ہے کیا آپ کوئی بندوق چلانا جانتے ہیں بہتی غیر اہم سوالات کیے گئے جن کا تعلیم کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں تھا اس دوران طلبہ سے بارہا شدت پسند تنظیموں کے ساتھ مبینہ تعلقات کے بارے میں سوالات کیے گئے ایسے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈگری کے بعد کیا کرو گے آپ نے کدھر جانا ہے بیل اے جوائن کرنا ہے اس طرح کے سوالات پوچھے گئے جس سے ہمارے کافی سٹوڈنٹس ذہنی عذیت کا شکار ہو گئے فاتح میں کیا آپ نے کسی مذہبی تنظیم کو جوائن کیا ہوا ہے یا مذہبی تنظیموں کے علاوہ کوئی ایسی تنظیم ہے جو وہاں پر کام کر رہی ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہے یا آپ کے کوئی فیملی میمبر ان کے ساتھ اٹیچ ہے یا آپ کون سا اصلحہ چلا لیتے ہو پاسپورٹ کا نمبر کیا ہے آپ کی بہنیں کتنی ہیں گھر میں بہنوں کے نام کیا ہیں والدہ کا نام کیا ہے یونیورسٹی آف گجرات ان یونیورسٹیز میں سے ایک ہے جہاں ایسی کاروائی کی گئی وہاں کی انتظامیہ کے ایک افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تمام تر سوالات حکومت پاکستان کے احکامات پر کیے گئے ہیں جبکہ طلبہ تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں نے پنجاب میں حراسہ کیے جانے کے بڑھتے واقعات پر خدشات کا اظہار کیا ہے یونیورسٹی میں اور بھی طلبہ ہیں اور بھی سٹوڈنٹس بہت ہیں کہ ہم سے اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے کومن سنس کی بات ہے کہ یہاں پہ پڑھنے ہوئے تو یہاں پہ بھی آکے طلبہ کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تعلیم کے حصول کے لیے آئے طلبہ کو حراسہ کرنا بند کیا جائے جبکہ جن کو مبینہ طور پر جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے ان کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے موسیقی موسیقی